آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سارے دن گھر میں کام کرتے رہتے ہو گھر بچہ سمالتے ہوئے آپ کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا اپنے لیے بلکل بھی فرصت نہیں ہوتی پھر بھی آپ کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ آپ گھر میں کرتی کیا ہو آپ کی اکیلے کی کہانی نہیں ہے لگ بگ ہر دوسرے گھر میں یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں ان باتوں سے لیڈیز اکثر ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور یہ سوچنے لگتی ہے کہ ہم یہ کام کس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کسی اور کی خوشی کے لیے کام مت کیجئے اپنی خوشی کے لیے کام کیجئے اس پہ ورک کیجئے تو آپ کو کبھی بھی آپ کے گھر کا کام بوجھ نہیں لگے گا گھر بہت ہی محنت سے بنتا ہے اتنی ہی محنت سے سوارا جاتا ہے اگر اس گھر کو آپ سواریں گے نہیں تو اس گھر میں رہنے کا منی کرے گا گھر اور بچوں کو ٹائم ضرور دیجئے لیکن اس سے پہلے اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ سیلف کیر نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے دیرے دیرے آپ کے اندر ایک نیگٹیو انرجی آنے لگتی ہے آپ کو لگتا ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا میں نہیں کر سکتی تو اس طرح کی باتیں ہمیشہ دماغ میں آنے لگتی ہیں جب بھی اگر آپ اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی ایسا کام چوز کریے جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے خوشی کے معنی سب کے لیے الگ الگ ہیں مجھے کسی کام میں خوشی ملتی ہے کسی کو گھومنے میں خوشی ملتی ہے کسی کو کچھ کرنے میں خوشی ملتی ہے کسی کو جاب کرنے میں خوشی ملتی ہے تو اپنی اپنی الگ الگ چیزیں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گے کہ مجھے کس چیز میں خوشی مل رہی ہے میں اگر گھر میں خوش ہوں تو گھر کے کام کو کرتے ہوئے میں اپنے لئے کیا کر سکتی ہوں چھوٹی سی ٹرک جو میں فالو کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی مجھے پلانٹ لگانا بہت پسند ہے اور ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی میں بہت سارا ٹائم اپنا پلانٹ کو دیتی ہوں اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا تو میں پانچ دس منٹ کے لئے اپنے پلانٹ کے پاس ضرور جاتی ہوں جب پانی دیتی ہوں تو تھوڑا سا وہاں بیٹھتی ہوں ریلیکس کرتی ہوں کیونکہ مجھے پلانٹ سے بہت ہی پوزٹیو انرڈی ملتی ہے تو یہ میرا شوق ہے جب بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں یا میں کسی چیز کے بارے میں بہت اوور دھنک کر رہی ہوتی ہوں تو میں اس ٹائم سب کچھ چھوٹ کہ اپنے پلانٹ کے پاس چلی جاتی ہوں ان کے جو پرانے پتے ہوتے ہیں میں انہیں نکال لیتی ہوں یا کسی پلانٹ کو ریپورٹ کرنا ہے وہ کرتی ہوں تو اس طریقے سے میں اپنا سارا دھیان پلانٹ میں لگا دیتی ہوں تو میرے دیماغ میں جو اس ٹائم تھوٹ چل رہی تھی وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہے اور میرا دیماغ ایک دم شانت ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے ورک کرتا ہے آپ اپنا طریقہ چوز کر سکتے ہیں آپ کو جس چیز میں بھی خوشی ملتی ہے آپ اسے ضرور کریں لیڈیز اکثر ایک ہی بات سوچتی ہیں آپ اپنی مدر کو لے لیجئے ہمیشہ سے ہی ان کا ایک ہی موٹیب ہوتا تھا کہ میں اپنی فیملی کو خوش رکھ سکوں میں اپنے بچوں کو خوش رکھ سکوں لیکن اس چکر میں وہ اپنی خوشی بھول جاتی تھی at the same time آپ وہی کر رہے ہوتے ہیں آپ سب کی خوشی کے لیے خوش رہتے ہیں اس میں اپنی خوشی بھول جاتے ہیں آپ نے اپنے آجماس بہت ساری گلز کو سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں گھر کا کام نہیں کرنا ہے ہمیں job کرنی ہے تو یہ thought غلط بھی نہیں ہے اگر آپ کے کام کو appreciation نہ ملے تو آپ گھر سے باہر رہنا ہی پسند کریں گے ممکر ہونا آپ کی choice ہو سکتی ہے مجبوری نہیں تو یہ ایک thought جو ہے وہ بدلنا بہت ضروری ہے کہ گھر کے کام کی کوئی value نہیں ہوتی آپ اپنے کام کی value رکھئے دوسرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ آپ مت سوچئے آپ بس یہ سوچئے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو کبھی کبھی solution بھی نظر آ جاتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی اپنے تھنڈے دماغ سے کسی بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اس کے solution بھی نظر آنے لگتے ہیں اگر ہم کسی چیز کو لے کے پریشان ہے تو ہم اس بارے میں اس کی positive چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں خود کو motivated رکھئے اور اپنے آس پاس کی لوگوں کو بھی motivate کرئے جو بھی آپ کو لگے کہ آپ کے آس پاس کچھ بھی negativity ہے اس سے دور رہیے خود بھی خوش رہیے اور اپنی family کو بھی خوش رکھئے اگر میری کوئی بھی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ٹایرš